دوستو اگر آپ بھی رشاپانت اور شبمنگل کو بہترین کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو رشاپانت جیسا مہان دوسرا کوئی نہیں جب نراش شبمنگل کا آنسو پوچھنے رشاپانت ان کے پاس پہنچے تو اچانک گل نے رشاپانت کے پیروں میں گھر کر جو مہانت کا کام کیا وہ نظارہ دیکھ کر پورا کرکٹ جگہ تین دونوں یوہ کھلاریوں کا مرید ہو گیا تو آخر کیوں گل نے چھولی رشاپانت کے پیر آخر پانت نے ان کے سمان میں ایسا کیا کیا جس کے بعد گل ان کے سامنے ہاتھ تک جوڑنے لگ گئے ان دونوں یوہ ستاروں کے بیچ گئے اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گل اور پانت میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپین بنا پائے گا اپنی قیمتی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دنیا کی سب سے بڑی لیگ کے منج پر کب کیا ہو جائے کس نے سوچا ہے تب ہی تو آئی پیل دنیا کے نمبر ون ٹیم ہے کیونکہ یہاں ایسے انیکسپیکٹڈ ایونٹ ہو جاتے ہیں جو پورے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں جی ہاں اب تک جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن کس سے پتا تھا کی جو ٹیمن دو دو سو رن چھٹکیوں میں بناتی ہیں ان کے لئے نبے رنوں تک پہنچنا پار مشکل ہو پائے گا جی ہاں اپیل کا 32 اور سب سے رومانچک میچ گجرات اور دلی کے بیچ کھیلہ گیا جہاں یہ دونوں دیکھ گشٹی میں ہمدہ بات کے میدان پر سامنے آئی تب ایسا چمتکار ہوا کہ دلی کے گھا تک گن باجی کرم کے آنگے گجرات کا ستارو سے سجا بلے باجی کرم مانو ناکر جو گرنے پر مجبور ہو گیا ریدیمان سہا سے لے کر شمنگل ڈیابیڈ میلر سے لے کر راہول تے وطیا جیسے بڑے بڑے برلے باج بھی کیول مو دیکھتے رہ گئے گجرات کی بربادی کیول خصور وار بنے حالت تو ایسی تھی کہ کوئی بھی کھلاڑی راشد خان کے لابہ پندرہ رنوں کا آکڑا بھی نہیں چھوپائے اور پوری کی پوری گجرات کیول 89 رنوں پر الاؤٹ ہو گئی جو اپنے آپ میں ہی بڑا جھٹکر تھا اور اب اس کا پیچھا کرنے کے لئے دلی نے کہاں مشکل تھا حالکہ گجرات کی گنبازوں نے اچھی لڑائی لڑنی چاہیے لیکن جھٹکانے کے لئے تو وہ کتنے وکٹ چھٹکا پاتے دلی بھی کس سے اس کم تھوڑی نہ تھی کیول چار وکٹ لے کر دلی نے ساڑھے آٹھ ہور میں اس لکش کو آسانی سے حاصل کر لیا اور آئی پیل اتیاز کی سب سے بڑی جیت اپنے نام کر انہوں نے پورے کرکٹ جگت میں بوال کر دیا اب اتنی بڑی شرمناکھار کے بعد گجرات کے کپتان شیومنگل کا احیمو دکھانے لائک بھی نہیں رہ گیا تب ہی تو ایک کونے پہ کھڑے ہو کر وہ آنسو بھا رہے تھے ان کے چہرے پر جمعہی اسی تھی ہوئے ساپ نظر آ رہی تھی لیکن تب ہی ریشپنگل نے ان کی حالت دیکھی اور دوڑ کے گئے ان کے پاس شیومنگل سے ملاقات کرتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے ہیں ان کے حاسو پوچھتے ہیں اور ریشپنگل نے ان کا حاصلہ بھی بڑھایا پنت کی دریہ دلی دیکھ کر پورا شٹیڈیم ریشپنگل کے ناری لگا رہا تھا لیکن دوستو تب ہی شیومنگل بھی پنت کی مہانتہ دیکھ کر اپنی بھاؤناؤں کو کابو میں نہیں رکھ پائے اور اچانک سے ریشپنگل کے سامنے جھک کر شیومنگل نے ان کے پیر چھوئے ان کا آشروات تک لے لیا یہ نظارہ دیکھ کر پنت سے لے کر پورا شٹیڈیم حق کا بکہ رہ گیا اور کسی کو تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں ہوا یہاں تک کہ پنتو یا دیکھ کر بھی اچھے ڈر کے معلوق چل گیا کہ پھر انہوں نے گل کو کندھا پکڑ کر انہیں اٹھایا سینے سے لگایا ان کی پیٹ تھپ تھپاتے ہو ان کے خوب تاریب کر ڈالی یہاں تک کہ انہیں ہار نہ ماننے کے سلابی تھی اور سچ میں ان دونوں یوہ ستاروں کو بیچ حسو ہوئے مجدار لمحے نہ ہر کسی کا دل جیت لیا جا پنت کو گل کی پروہ تھی تو وہیں گل نے بھی اپنے سینئر کھلاری کا سمان کیا یا کہیں گروہ ششی کی پر امپرہ کا دبوت نمونہ پیش کیا ساتھ ان دونوں یوہ کھلاریوں نے سچی کھل باؤنا کو پردرشن کرتے ہوئے کروڑوں کرکٹ پریمیو کا دل بھی جیتا تب ہی تو لوگوں کے یہ اتنا پسندہ آ رہا ہے لیکن دوستو باپ کو کھل اگل اور پنت میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل 2024 کا چیمپیر بنا پائے گا آپ کسے سپورٹ کر رہے ہیں اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور اور ایسا ہی شاندار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد